اسلام علیکم guys welcome to another vlog آج کی اس وڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم اکبال گارڈن جو کہ کالا شاکاکو پر موجود ہے اس کے اوپر ڈیٹیل میں ڈسکیشن کرنے والے ہیں پروزن کونز کے بعد کنکلوزن تک پہنچیں گے کہ آج کے ٹائم میں یہ سوسائیٹی کا سٹیٹس کیا ہے اور اس کے اندر کتنی ورت ہے اس کے اگر لوکیشن کو تھوڑا سا ان ڈیٹیل دیکھیں تو یہ سوسائیٹی آپ کو کالا شاکاکو ٹال پلازا کے بالکل قریب ملتی ہے اگر آپ ایم ٹو سے آ رہے ہیں تو کالا شاکاکو ٹال پلازا سے آپ ایکزٹ لے کے سرویس لائن پہ آتے ہیں اور وہاں سے یہ سوسائیٹی آپ کو تین کلومیٹر کے بعد لیفٹ سائیڈ پہ نظر آتی ہے جس کو آپ ایزیلی ایک سو دو منٹ کے اندر اکسیس کر لیتے ہیں اکبال گارڈن کے سامنے سے گزرتی ہوئی یہ موٹر وے اصل میں لاہور بائی پاس موٹر وے جو کہ M2, M11, لاہور رنگ روڈ اور جیٹی روڈ کو آپس میں ملاتی ہے اور کالا شاکاکو ایک ایسا ایریہ ہے جہاں پہ آپ کو ہائی ویز اور موٹر ویز کا سارا جنکشن نظر آتا ہے اور این اس جنکشن کے اوپر اکبال گارڈن موجود ہے تو سب سے بڑا جو ایک کی فیچر ہے اکبال گارڈن کا وہ آپ کو اس کی لوکیشن ملتی ہے اس کے پاس اکبال گارڈن کی سراؤنڈنگ میں آپ کو تقریباً سات یونیورسٹیز ملتی ہیں جس کے اندر GCU اور UET اس کے بالکل قریب ترین آپ کو نظر آتی ہے اس کے علاوہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس اور ملٹیپل یونیورسٹیز آپ کو کالا شاکاکو کی ایریہ میں نظر آتی ہیں اکبال گارڈن کا ٹوٹل ایریہ جو کہ اون گراؤنڈ ہے وہ آپ کو ایک سو تیس اکڑ ملتا ہے جس کے اندر آج کے ٹائم میں آپ کو تین بلوک ملتے ہیں اس میں A, B اور C بلوک شامل ہے اکبال گارڈن نے 2020 میں سٹارٹ کیا گیا تھا اور اس کے اندر آج تک تقریباً دو بیلٹنگ ہو چکی ہیں پہلی بیلٹنگ اس کی 2021 میں ہوئی تھی جس کے اندر A, B اور C بلوک ریویل کیا گیا تھا اور اس کا میپ آیا تھا اور دوسرا اس کا بیلٹ 2023 دسمبر میں ہوئا ہے جس کے اندر D سے لے کے آئی بلوک تک سارے بلوک کی بیلٹنگ کی گئی ہے اور بہت جلد ان کا میپ بھی آنے والا ہے یہ کچھ ہم اس کی ہسٹری دیکھ رہے تھے اور اگر آج کے ٹائم میں سوسائیٹی پہ نظر دڑائیں تو سوائے مین روڈ کے آپ کو کوئی بھی دوسرا روڈ کارپیٹڈ نظر نہیں آتا اور ڈیویلومنٹ کے اوپر آپ کو ایک ہورڈ نظر آئے گا اور مارکیٹ کے اندر بہت سے لوگ سپیشلی جنہوں نے اس کے اندر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ ڈیس ہارٹ ہے اور اس پروجیکٹ کو سکیم اور فروڈ بھی کہہ رہے ہیں لیکن یہ میری امانداری کا تقاضہ ہے کہ میں لوگوں کی بات بھی سنوں اور سوسائیٹی کے اوپر پوری ریسرچ کرنے کے بعد آپ لوگوں تک صحیح بات پہنچاؤں تو یہاں پہ میں ایک چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بالگارڈن کے ڈیویلپر اور ان کی ساری مینیجمنٹ نہ تو فروڈ ہے اور نہ ہی کسی کے ساتھ سکیم کر رہی ہے بلکہ مینیجمنٹ کا کہنا ہے کہ ایک بالگارڈن کی ڈیویلپمنٹ نہ ہونے میں سب سے بڑا ہاتھ یہاں پہ آثورٹیز کا ہے سٹارٹ میں انہوں نے اپنی فائل ٹی ایم میں کے اندر سبمیٹ کروائی تو وہاں سے پتا چلا کہ ایل ڈی اے اس کو اپرویول دے گا وہاں سے فائل ڈی اے کے پاس لے کے گئے تو ایل ڈی اے نے اگین کہا کہ ٹی اے میں اس کو اپرویول کرے گا دوبارہ ٹی اے میں کے پاس آئے تو پتا چلا کہ ایک نئی آثورٹی آ چکی ہے جو کہ راوی اربن ڈیویلپمنٹ آثورٹی ہے جسے روڈا کہا جاتا ہے اس کے بعد یہ اگین اپنی فائل ٹی اے میں سے لے کے روڈا کے پاس گئے اور آخرکار ان کو روڈا سے ٹیکنیکلی اپرویول مل چکا ہے اور یہی وجہ کہ اکبال گارڈن یہاں پہ پر کوئی بھی ڈیویلپمنٹ نہیں کر رہا تھا کیونکہ اگر وہ کوئی بھی ڈیویلپمنٹ کرتا تو آثورٹیز آکے ان کو وائپ آؤٹ کر دیتی ہیں چونکہ ان کو اپرویول مل چکے ہیں تو اب انہوں نے مین گیٹ کا کام شروع کر دی ہے یہاں پہ جو مین بولیوارڈ ہے وہ ڈیٹھ سو سے بڑھا کے ایک سو اسی فوٹ وائیڈ کرنے جا رہے ہیں اور سوسائٹی کے اندر بھی گھروں کی کنسٹریکشن وغیرہ سٹارٹ ہونے لگی ہے اس کے علاوہ اکبال گارڈن کے اندر آپ کو ایک زولوجی پارک ملتا ہے جو کہ بہت تیزی سے ڈیویلپ کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ مسجد کے لیے جو گراؤنڈ ہے وہ ریکگنائز کر لی گئی ہے اور اس کی میپنگ کر دی گئی ہے اور آنے والے کچھ عرصہ کے اندر یہاں پہ آپ کو گرینڈ موسک نظر آئے گی اکبال گارڈن کے اگر مین امنیٹیز کو دیکھیں جو کہ آپ کو فیوچر میں یہاں پہ نظر آئیں گی اس کے اندر آپ کو آٹی فیچر لیک نظر آئے گی جس کے ساتھ آپ کو ایک بڑا گولف ایریا نظر آئے گا اور کمرشل سکائی لائن نظر آئے گی جو کہ بڑا یونیک فیچر ہے جسے آپ فیچر کے اندر موٹروے سے بھی دیکھ سکیں گے اور اس کے اندر آپ کو ساری کمرشل ہب نظر آئے گی سوسائیٹی کے اندر باؤنڈری وال سٹارٹ کر دی گئی ہے اور یہ سوسائیٹی بڑی تیزی کے ساتھ اس کی سراؤنڈنگز کو کور کر رہی ہے سوسائیٹی کے ایک بہت بڑا گیٹ یہاں پہ سٹارٹ ہو چکا ہے اس کی بنیادیں یہاں پہ رکھی جا رہی ہیں اور کچھ دنوں کے اندر یہاں پہ آپ کو ایک گیٹ نظر آئے گا سوسائیٹی کی منیجمنٹ کافی ایکٹیو ہے پروپر آپ کو رسپونڈ کرتی ہے پروپر گائیڈ کرتی ہے اب ہم اکبال گارڈن کے اندر کٹنگز اور پرائنسز کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ آج کی ٹائم میں آپ کو تین مرلا پانچ مرلا اور دس مرلا کے پلوٹس ملتے ہیں اور اس کے اندر ملٹیپل پلانس سم نے آئے تھے جس کے اندر سٹارٹنگ میں یہاں پہ تین مرلا کا پلوٹ سات لاکھ پچانوے ہزار سے شروع ہوا تھا اور آج وہی پلوٹس یہاں پہ on ground ہو چکے ہیں جس کے اندر اے بی اور سی بلوک شامل ہیں آج اگر ان on ground پلوٹس کو دیکھیں تو وہ آپ کو 18 سے 22 لاکھ کے درمیان نظر آتا ہے اور ری سیل کے اوپر موجود ہے یہاں پہ جتنے بھی on ground پلوٹس ہیں ان کا پوزیشن بھی آچک ہے اور آپ یہاں پہ گھر بنانا سٹارٹ کر سکتے ہیں اور آپ بگر ان کے latest installment plan کو دیکھیں تو وہ آپ کو چار سال کا ملتا ہے جس کے اندر تین مرلا کا پلوٹ آپ کو ساڑے دس لاکھ پانچ مرلا آپ کو سترہ پچیس کا اور دس مرلا کا پلوٹ آپ کو تی تیس لاکھ میں نظر آتا ہے اور اس کا payment plan اپنی سکرین پہ آپ ایزیلی ریڈ کر سکتے ہیں ایک بال گارڈن کے اندر اگر روڈز کی وٹھت کو دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو main boulevard 1500 feet wide ملتی ہے اور یہ روڈ آپ کو بہت جلد 180 feet wide نظر آئے گی اور اسی کے according یہاں پہ گیٹ کا کام شام شروع کر دیا گیا ہے اور ایک منت کے اندر یہاں پہ آپ کو ایک بڑا سا گیٹ نظر آئے گا اور ساری main boulevard آپ کو 180 feet wide نظر آئے گی اب ہم چلتے ہیں یہ society کے پروزن کونز کو دیکھ لیتے ہیں تو پوزیٹیو پوائنٹس کے اندر جو سب سے بڑا ایک پوزیٹیو پوائنٹ وہ اس کی location ہے موٹر ویز اور ہائی ویز کے جنگشن کے اوپر یہ society موجود ہے چھے سے ساتھ یونیورسٹیز اس کے بلکل قریب آپ کو ملتی ہیں جس سے فیوچر کے اندر ایک تو ریزیڈنٹس کو ایجوکیشنل حق بلکل قریب نظر آئے گی اور سٹوڈنٹس بھی جو کہ اکوموڈیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو یہ society سب سے پہلے ایک ڈریکٹ کرے گی اس کے بعد اس کے بلکل قریب آپ کو درگائی فوریسٹ ایک پارک ملتا ہے جس کی ریسنٹلی مریم نواز نے اناگریشن کروائی ہے اور وہ آپ کو اس society کے بلکل قریب ملتا ہے تو یہ بھی اس society کا ایک کافی بڑا پوزیٹیو پوائنٹ ہے اس کے لابے اس society کے بلکل قریب آپ کو مجر فور چینز ملتی ہیں جیسے کہ مکڈونالڈز KFC اور درجنوں کے حساب سے یہاں پہ restaurants موجود ہیں جنہیں آپ within 5 minutes easily access کر لیتے ہیں کافی آپ کو installments پہ یہاں پہ ایک گھر بھی ملنے والے ہیں اور کافی reasonable rates کے ساتھ آپ کو easy installments plans بھی یہاں پہ مل جاتے ہیں بابڈا یہاں پہ آ چکی ہے future کے اندر یہاں پہ gas بھی موجود ہوگی اور ایک اچھا سیوریج آپ کو اس society کے اندر ملتا ہے ایک اور پزیٹیو پائنٹ یہ ہے کہ اس society کے بلکل ساتھ روڈا 220 وٹ وائد ایک روڈ نکالنے والا ہے جو کہ اس کے بلکل قریب ترین جگہ سے نکلے گا جس کی وجہ سے direct access آپ کو راوی تک ملے گی اس کی وجہ سے اس کے جو prices ہیں اس کی جو ورت ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی اس کے علاوہ اسی روڈ کے ساتھ روڈا نے تقریبا 100 اکڑ کا پارک اناؤنس کیا جس کے اندر اس پارک کا مین حصہ اس society کے اندر آ رہا ہے تو فیوچر کے اندر یہ society انہی فیسیلیٹیز کی وجہ سے اٹریکشن کا باعث بنے گی لیکن پوزیٹیو پوائنٹس کے ساتھ یہاں پہ کچھ نیگٹیو پوائنٹس بھی ہیں اور سب سے بڑا نیگٹیو پوائنٹ جو کہ لوگوں کے مائنڈ میں اس society کو لے کر وہ اس کی سلو دیویلیپمنٹ لیکن حقیقت میں ان کی دیویلیپمنٹ سلو ہونے کی مین وجہ اپرویول کا نہ ہونا تھا لیکن اپرویول ملنے کے بعد یہاں پہ کافی ریپیڈ دیویلیپمنٹ دیکھی جا سکتی ہے اس کے علاوہ society کے اندر currently کوئی بھی مین مارکیٹ موجود نہیں ہے کیونکہ ابھی تک یہاں پہ کوئی بھی ریزیڈینسیز نہیں ہے لیکن جیسے لوگ یہاں پہ گھر بنانا شروع کریں گے تب تک یہ society یہاں پہ کمرشل سکائلین کو آپریشنل کر چکی ہوگی مارکیٹ کے اندر اکبال گارڈن کو لے کے لوگوں کے نیگٹیو ریویوز بھی ہیں جس میں سب سے بڑا فیکٹر ان کو اپرویول کا لیٹ ملنا ہے لیکن اب کیونکہ ان کو اپرویول مل چکا ہے تو اکبال گارڈن یہاں پہ بہت تیزی سے اپنی ڈیویولمنٹ کر رہا ہے پروزن کونز کے بعد اگر ہم آپ نے کنکلوزن کی طرف دیکھیں تو اکبال گارڈن ایک بہت یونیک لوکیشن پہ موجود ہے لیکن ڈیویولمنٹ سلو ہونے کی وجہ سے اور اپرویول نہ ملنے کی وجہ سے اس کی گریڈیویلیٹی کافی کم ہوئی ہے لیکن آج بھی اس کا ڈیویلپر اور سستے اوکشنز مل رہے ہیں جس کے ساتھ آپ کو ملٹیپل اور موڈرن امینیٹیز مل رہی ہیں چھے سے ساتھ یونیورسٹیز قریب مل رہی ہیں درگائی فوریسٹ آپ کو مل رہی ہیں تو فیوچر کے اندر اکبال گارڈن ایک کافی کامیاب پروجیکٹ ہونے والا ہے تو اگر آپ نے یہاں پہ پلوٹ آرڈی لیا ہوا ہے تو اس کو سیل نہ کریں جب بھی لوگ سیل کرنے کے لئے اپنی فائلز مارکیٹ کے اندر لے کے جائیں گے ان کی ڈیمانڈ گرے گی اور آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اپنی فائلز اپنے پلوٹ کو سنبھال کے رکھیں اور ایک سے ڈیٹھ سال ویٹ کریں انشاءاللہ یہی پلوٹ آپ کا ڈبل اماؤن پر جانے والا ہے کیونکہ اس سوسائیٹی کے بلکل ساتھ آپ کو لاہور سمارٹ سٹی ملتی ہے یہاں پہ پانچ مرلا کا پلوٹ آپ کو سکسٹی پلس کے اندر ملتا لیکن یہاں پہ جو پرائیسیز ہیں وہ کمپیرٹیو کافی کام ہے اور اب کیونکہ یہ سوسائیٹی روڈا سے اپنی ہو چکی ہے تو آپ کو کافی ریپیڈلی یہاں پہ نظر آئے گی اور اگر کو یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کے لیٹسٹ پلان کے اندر ضروری انویسٹ کرے بہت جلد یہ فردر اپنے بلوک کی بلٹنگ کر کے ان کا پوزیشن بھی دینے والے ہیں اکبال کارڈن کے اندر سیل پرچیز کے لیے یا کسی قسم کی انفرمیشن کے لیے آپ سکرین پہ دیئے گی نمبرز پہ کال کر سکتے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ اسی طرح کسی اور ویڈیو میں آپ سے ضرور ملیں گے تھینکیو سو مچ فور وچنگ اللہ حافظ